السلام علیکم ویلکم کرتی ہیں سعودی بریکن نیوز میں آج کے دن اب تمام لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹڈ ہے خاص طور پر وہ تمام غیر ملکی جن کا تعلق پاکستان سے ہے انڈیا سے ہے یا پھر مہلہ دیس سے ہے اور سعودی عربی کے اندر وہ اکامہ ہولڈر افراد ہیں ورکر حضرات ہیں یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی بریکن نیوز ہے سعودی گورنمنٹ کی جانب سے ایک نئی شرط کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ تمام طرح غیر ملکوں کو مکمل کرنا پوری کرنا اس پہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے نہیں تو ان کو سعودی عربیہ سے نکال دیا جائے گا اس کے علاوہ بہت ہی بڑا اور خودکش حملہ جو ہے وہ پیش آ چکے ہیں بہت ہی بڑا حادثہ پیش آ چکے ہیں سعودی گورنمنٹ کی جانب سے بہت ہی بڑے اعلان کو بھی جاری کیا گیا ہے خاص طور پر ریاض ریجن کے لیے آگے چل کے مکمل ڈیٹ دل کی سمجھا سکے اور اگر اس چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک اس کو لازمی طور پر شیئر کر دیں تو آپ تمام لوگوں کے لیے بڑی شرط سب سے پہلی یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر پچاس سال سے زائد ہے یا پچاس سال آپ کی عمر ہے اور آپ سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں تو آپ کو لازمی طور پر کرونا وکسین کی چوتی خوراک لگوانا ہوگا نہیں تو اگر آپ غیر ملکی ہیں تو آپ کو سعودی عربیہ سے باہر نک دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلو کہ بہت ہی بڑا اور خودکش حملہ جہاں وہ پیش آ چکے ہیں کراچی میں چینی اساتزہ کو نشانہ بنانے والے خودکش حملہ آور خاتون تھی اور اس حملے کی ذمہ داری کالادم بلوچ البریشن آرمی کے مجید برگیڈیر نے قبول کی ہے یہ تنظیم بلوچستان کے بلوچ علاقوں میں سرگرم ہے اور اس کی زیادہ تر کاروائیاں گوریلا حکمت عملی کے تحت کی جاتی ہیں یعنی کہ چھپ چھپ کر اہداف کو نشانہ بنائ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو تباہ کر دے جاتا ہے یا پھر اس پہ خودکش حملہ کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ سعودی وزیر محولیاتو پانی زراد انجینئر عبد الرحمن الفضلی نے ریاض ریجن میں مسنوی بارش پروگرام کے لیے اقدامات کا آغاز بھی کر دیا ہے